بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے دنان حنی مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی گائیڈ آف لائیو یوٹیوب چینل فائبر.com کی جانب سے آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے میں حاضر ہوں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنی گگ کو کیسے کریئٹ کر سکتے ہیں ہم نے فائبر کی مارکٹ میں ایک نیا کورس سٹارٹ کیا تھا اس کورس میں ہم پہلے کافی کچھ پڑ چکے ہیں اس میں اکاؤنٹ کیسے بنانے ہیں اس میں اپنی پرفائل کو کیسے سیڈنگ کرنا ہے اور اپنا کیورڈ کیسے سرچ کرنا ہے اور پھر آپ نے جو گگ سے پہلے کچھ اہم باتیں ہیں وہ آپ نے کیسے جو ہے نا اپنی ان پر عمل کرنا ہے وہ ساری چیزیں ہم آرہی ان پر گفتگو کر چکے ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو پریکٹیکلی گگ کریئٹ کرنے کا طریقہ پتائیں گے کیونکہ گگ کریئٹ کرنا بہت بڑی اہم بات ہے کیونکہ اگر آپ صحیح طریقے کے ساتھ اپنی گگ کو کریئٹ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو اس پر آرڈر بھی جلدی مل جاتا ہے اگر آپ اس میں سے کچھ بھی جو ہے نا اپنی گلتی آپ کی رہ جاتی ہے تو پھر آپ یہ چیز سمجھ لیں کہ آپ کو آرڈر جلدی آنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے اس میں کافی کچھ چیزیں تھیں جن پر میں آرہی ان پر گفتگو کر چکا ہوں لیکن آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو وہ باتوں پر دوبارہ گفتگو میں نہیں کروں گا ہم بقیدہ اس ویڈیو میں گگ کریئٹ کر کے بتائیں گے آپ میری اس ویڈیو کے ساتھ ساتھ رہے تاکہ آپ میری اس ویڈیو کے دیکھیں گے تو آپ کو گگ کریئٹ کرنے کا طریقہ پتہ چل جائے گا اگر آپ نیو ہیں تو پھر بھی آپ جو ہے نا آپ کو پتہ چل جائے گا اگر آپ پرانے ہیں تو آپ کو پھر نئے ٹپس مل جائیں گے کہ گگ کو کریئٹ کیسے کرنا ہے جس سے آپ کی گگ جلدی رینک ہو سکتی ہے اس سے پہلے کہ ہم جو ہے نا کمپیوٹر کے سکرین پر چلیں آپ کو میں کچھ باتوں سے اگاہ کرنا چاہوں گا کیونکہ اگر آپ گگ جس فیلڈ میں جس سکلز کے پوائنٹ آفیو سے کریئٹ کریں گے اس کے کچھ آپشنز ڈیفرنٹ ہوں گے باقی گگ کریئٹ کرنے کا سب جو ہے نا کٹیگری میں ایک ہی طریقہ ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے گگ کریئٹ کرنا زیادہ زیادہ پائندہ سمنٹ کے اندر ہم جو ہے نا اپنی ایک اچھی گگ جو ہے نا وہ کریئٹ کر پائیں گے لیکن آپ نے جو ہے نا یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر آپ جو ہے نا ایک گرافک ڈزائنر ہیں تو گرافک ڈزائنر میں کچھ الگ سے پوائنٹ آپ کو ملیں گے اگر آپ کنٹینڈ رائٹر ہیں تو کنٹینڈ رائٹر کے لیے آپ کو الگ سے اپشن ملیں گے اور اگر آپ جو ہے نا ایک ڈویلپر ہے تو آپ کو ڈویلمنٹ کے لیے ایک الگ سے کچھ اپشن ملیں گے لیکن سب کا طریقہ کار سب گگز کا جو create کرنے کا طریقہ کا وہ بلکل سیم ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جو ہے نا ایک data entry کی جو gig ہے وہ create کر کے آپ کو دکھائیں گے کہ آپ جو ہے نا آپ اگر ایک data entry working job کر رہے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں یا کرنے کا دل کر رہا ہے تو آپ جو ہے نا میرے اس ویڈیو کو لازمان دیکھئے گا اور انڈ تک تاکہ جو ہے نا آپ کو پتا چل سکے کہ آپ جو ہے نا data entry کی gig fiber.com کی market میں کیسے create کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں ہم اپنی computer کی screen پر اور وہاں با جا کر اس کو practically create کر کے دیکھیں ہم اپنی computer کی screen پر آ چکے ہیں اور یہاں پر آ کر اب آپ کو practically gig create کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں یہاں پر ہم آپ آج ایک data entry کی gig کو create کرنے والے ہیں تو آپ جو ہے نا step by step بڑا دھیان سے اس کو دیکھئے گا تاکہ جو ہے نا آپ کو پتا چل سکے کہ کیسے کیسے اور کن کن step سے گزر کر آپ نے اپنی gig کو create کرنا ہے تو جو یہاں پر جو ہے نا آپ کو button نظر آ رہا ہوگا create a new gig تو اس button پر جو ہے نا ہم click کر لیتے ہیں اور یہاں پر آپ کر اب آپ کو کچھ scenario اس کا interface نظر آ رہا ہے یہ اوپر یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے overview pricing description requirements galley and publish تو یہ ساری چیزیں جو آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہاں پر جو ہے نا ہم آپ کو بقیدہ ہر step by step آپ کو بتائیں گے تو یہاں پر جو ہے نا اب آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھ رہی ہے کہ آپ نے title میں اور description میں ان دو چیزوں میں آپ نے اپنے کچھ keyword search کر لینے ہیں market سے جا کر favor کی تو وہ keyword آپ نے اپنے title میں اور description میں لازم لکھنے ہیں اگر آپ یہ دونوں keyword وہاں پر لکھتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ آپ کے گیگ بڑی جلدی rank ہو جائے گی اور اس سے آپ کو order بھی جلدی مل جائے گا تو میں نے جو ہے نا اپنا already جو ہے نا ایک title بنا کے رکھا ہوا ہے اگر آپ کو یہ title میں یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کہ یہ title جو ہے نا میں نے آپ کا یہاں پر بنایا ہے تو یہ title یہاں سے میں copy کرتا ہوں کیونکہ یہ میں نے خود type کیا آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے جتنے بھی جو اپنے words ہیں جو جتنے بھی آپ کے جو ہے نا content جو آپ نے یہاں پر لکھنا ہے کوشش کیجئے گا کہ کوئی بھی کہاں کہیں سے copy paste نہ کیجئے گا خود سے create کیجئے گا اگر آپ خود سے سب کچھ create کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو order بھی جلدی ملے گا اور آپ کی gig بھی rank جلدی ہو جائے گی اور آپ نے یہ چیزیں بڑی دھیان سے دیکھ لینی ہے اور انشاءاللہ آپ کو اس سے ضرور فائدہ ہوگا تو یہ دیکھیں جو ہے نا یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ just perfect یعنی کہ میں نے یہ جو title یہاں پر لکھا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا title بالکل ہماری مارکٹ کا مطابق perfect ہے لہٰذا اس میں changing کرنی کی ضرورت نہیں ہے اگر یہ perfect نہ ہوگا تو red line میں جو ہے نا یہاں پر آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس میں جو ہے نا آپ نے کیا changing کرنی ہے اس کے بعد next step آ جاتا ہے کہ آپ نے اپنی gig کی category کو select کرنا ہے اب جو جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں جو ہے نا ایک data entry کی gig create کرنے بنا ہوتے جیسا کہ میں نے یہاں پر لکھا ہے i will data entry pdf to world excel copy paste work typing services یعنی کہ میں یہاں پر جو ہے نا اس طرح کی یہ services ساری دے رہا ہوں تو یہاں پر وہ اس نے خود ہی suggest مجھے category کر دی ہے data entry programming and tech convert files business virtual assistant یعنی کہ یہاں پر آپ کو وہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ آپ نے ان تینی category میں سے کسی ایک کو select کر لینا ہے اگر آپ کو یہاں پر select نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ یہاں سے بھی جا کر جو ہے نا اپنی category کو select کر سکتے ہیں اس طرح آپ کو یہاں سے بھی سب category مل جائے گی تو لہٰذا آپ کو suggest میں یہاں مل رہا ہے تو میں یہاں سے select کر لیتا ہوں data اور data entry اس کے بعد next step آ جاتا ہے services type یعنی کہ آپ جو ہے نا کس طرح کی services یہاں پر دینا چاہ رہی ہیں تو یہاں پر جو ہے نا میں copy paste service دینا چاہ رہا ہوں تو میں اس پر copy paste کو select کر لوں گا اس کے بعد اب یہ کچھ industries آپ کے سامنے جو ہے نا یہ show ہو رہی ہیں agriculture art and design construction energy events financial services اس طرح کی یہ آپ کو متقلی طرح کی جو انٹرسٹیز ہیں وہ نظر آ رہی ہیں تو آپ نے ان میں سے کس کس کی جو ہے نا وہ services آپ دے سکتے ہیں copy paste کی تو آپ نے ان کو select کر لینا ہے جس کی نہیں دے سکتے تو ان کو select انچک ہی رہنے دینا ہے تو لہٰذا میں جو ہے نا یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں سب کی services یہاں پر دے سکتا ہوں copy paste کی تو لہٰذا میں یہاں پر جو سب services کو جو ہے نا وہ check کر دیتا ہوں اس کے بعد جو ہے نا یہ ادھر بھی جو ہے جتنی بھی industries ہیں ان سب کو ساتھ جو box ہے وہاں پر میں tick mark کر دوں گا تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ ان سب انڈسٹری کے اندر رہتے ہوئے میں جو ہے نا اپنی کا copy paste کی services دے سکتا ہوں اس کے بعد next step ہمارا یہاں پر آ جاتا ہے tools کا یعنی کہ آپ ان services کو استعمال کرتے ہوئے کس کس tool کو use کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں اس کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پر میں excel use کروں گا world کو use کروں گا اس کے بعد جو ہے نا میں یہاں پر pdf editor کو use کر سکتا ہوں in page کو use کر سکتا ہوں notpad کی file کو use کر سکتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر main option آ جاتا ہے کہ آپ نے اپنے جو گگ ہے اس کے related جو keyword آپ نے سرچ کی ہیں وہ keyword یہاں پر آپ نے اپنے tag یہاں پر use کرنے ہیں اور یہاں پر نیچے آپ اگر کو نظر آ رہا ہے تو یہاں پر وہ بتا رہا ہے five tags maximum یعنی کہ زیادہ سے زیادہ آپ پانچ tag یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں تو میں جو اینا اپنا already جو اینا tag نکال کر رکھے ہوئے ہیں typing work job یہاں پر میں type کروں گا typing work job یہاں پر خالی typing آ رہا ہے تو یہاں پر میں typing کو select کر لیتا ہوں اس کے بعد جو اینا data entry یہ data entry آ گیا اس کے بعد جو اینا میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں excel microsoft excel اس کے بعد جو اینا میرا next tag آ جائے گا spread sheet یہ میں spread sheet لکھ دیتا ہوں اس کے بعد جو اینا میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں میرے اور بھی یہاں پر tag ہیں pdf pdf to world ٹھیک ہے ایک دو تین چار پانچ یہ پانچ tag میرے ہو گئے ہیں اس کے بعد نیچے آپ نے save and continue پر click کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے next step پر چلے جانا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ کو یہاں پر price آپ نے اپنی mention کرنی ہے یہ چیز بہت matter کرتی ہے کہ آپ نے اپنی جو price رکھنی ہے وہ بالکل اپنی جو gig ہے جو market میں price چاہ رہی ہے اس کے مطابق آپ نے اپنی price کو یہاں پر set کرنے ہے نہ ہی price آپ نے زیادہ رکھ لینی ہے نہ ہی کم رکھ لینی ہے اگر آپ کو price کا idea نہیں ہو رہا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کا جو main keyword ہے یعنی کہ مثال کا دور پر data entry working job جو انا آپ کے ایک main keyword ہے تو اس keyword پر آپ نے جو fiber کی market جانا ہے وہاں پر آپ نے search کرنا ہے جیسے کہ میں آپ کو اس کی جو انا example کے ساتھ آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں یہاں دیکھیں میں fiber کی market میں آ گیا ہوں یہ یہاں پر میں آتا ہوں اپنے buying میں تو یہاں پر آپ دیکھیں تو یہاں پر جو میں لکھ دیتا ہوں data entry working services اس کو جو میں enter کرتا ہوں تو یہاں پر آپ کو یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر مختلف طرح کی price آپ کو نظر آ رہی ہے یعنی کہ یہ دیکھیں اس کے 20 ڈالر ہیں اس کے جو انا یہ زیادہ ہیں اس کے جو انا 40 ڈالر ہیں اسی طرح جو انا اس کے بھی 20 ڈالر ہیں اس کے پائنٹ ڈالر ہیں اس کے جو انا 20 ڈالر ہیں اس کے پائنٹ ڈالر ہیں اس طرح کی یعنی کہ مختلف طرح کی services آپ کو نظر یہاں پر آ رہی ہیں یعنی کہ یہاں سے آپ کو price کا idea ہو جائے گا کیونکہ اگر آپ price کم رکھیں گے تو پھر بھی آپ market کو damage کریں گے اگر price آپ اس زیادہ رکھیں گے تو پھر بھی آپ market کو damage کریں گے وہ اس طریقے سے کہ اگر آپ price کم رکھتے ہیں تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ آپ نے تو کم رکھتے اپنا order جو انا receive کر لیا لیکن جو نئے لوگ آنے والے ہوں گے یہاں پر working کرنے کے لیے تو وہ آپ سے بھی کم رکھیں گے اور آپ کو وہ پیچھے چھوڑ دیں گے تو اس لیے آپ نے لہٰذا اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ نہ ہی کسی سے آپ نے کوئی مقابلہ بازی کرنی ہے آپ نے جو market میں price چاہ رہی ہے وہ ہی price کے مطابق آپ نے یہاں پر gig create کرنی ہے تاکہ نہ کسی کو نقصان پہنچے نہ کسی کو جو انا فیدہ ہو اس سے یہ ہوگا کہ آپ جو انا کسی کو نقصان نہیں بن جائیں گے تو آپ جو انا market کے ٹرینڈ کے مطابق چلیں گے تو چلتے ہیں ہم اپنی price کی طرف تو یہاں پر آپ کو جو انا یہاں پر create package پر click کر لینا ہے یہاں پر آپ نے اوپر اپنے package کا نام رکھ لینا ہے جیسا کہ جو انا یہاں پر میرا یہ میں basic package بھی رکھ دیتا ہوں یہاں پر standard اور یہاں پر premium یہاں پر آپ کو اپنی مرضی سے کچھ بھی package رکھ سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ یہی نام آپ نے یہاں پر لکھ رہے ہیں اپنی مرضی سے کچھ بھی package رکھتے ہیں first package main package اور third package یعنی کہ first second third اس طرح کا بھی نام یعنی کہ جو آپ کو مرضی آپ رکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ نے اپنے package میں تھوڑی سی ایک detail بتا دی رہی ہے کہ آپ اپنے package میں جو انا اپنے جو بائر ہے اپنا client ہے اس کو کیا دینا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر میں نے تھوڑی سی detail آپ نے لکھی ہے یہ دیکھیں میں یہاں پر data entry pdf to world or excel data mining اورسان میں اس کو کہہ دیتا ہوں کہ میں 2 گھنٹ دن کے part day کام کروں گا یہاں پر جائیں میں یہاں پر بھی کھا دیتا ہوں تو یہاں پر اس کو میں کہہ دیتا ہوں کہ میں یہاں پر 4 گھنٹ کام کروں گا یہاں پر آ جاتا ہوں did premium میں اس کو کہہ دیتا ہوں کہ میں یہاں پر 6 گھنٹ کام کروں گا اب next next step آ جاتا ہے کہ آپ نے بنا delivery time set کرنا ہے یہاں پر میں اس کو کہہ ہوں one day یہاں پر اس کو کہہ دیتا ہوں two day یہاں پر اس کو کہہ دیتا ہوں three day لیکن آپ نے یہ ذہن میں رکھنے ہی ہے کہ میں نے تو آپ نے skills کے point of view سے یہ اپنا delivery time set کیا ہے آپ نے اپنی skills کے point of view سے اپنا delivery time set کرنا ہے میں بھی آپ کا جو ہے نا آپ کا جو project آپ کو جو ملے تو وہ جو ہے نا آپ کو میبھی دو سے تین دن لگ جائیں اس کو مکمل کرتے کرتے تو آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے جو آپ کا skills ہے اس point of view سے آپ نے یہاں پر delivery time set کرنا ہے میری دیکھے ہوئے طریقے سے آپ نے delivery time set کر کے اپنے project کو delay نہیں کر لینا ہے تو اس لیے اگر آپ کا جو ہے نا آپ سمجھتے ہیں کہ میں جو مجھے یہ project جو میں جس skill میں کام کر رہا ہوں اس میں جو ہے نا مجھے دو سے تین دن لگ سکتے ہیں میرا project complete کرتے کرتے ہیں تو یہاں پر آپ نے تین دن کا time دے لینا ہے تو اس لیے آپ نے جو ہے نا اس چیز کو ذہن میں رکھ رہا ہے next option آ جاتا ہے hours of work یعنی کہ آپ جو ہے نا ایک دن میں کتنا گھنٹے یہاں پر کام کریں گے تو آپ نے یہی چیز یہاں پر نیچے لکھنی ہے جو آپ نے یہاں پر detail سے mention کی ہے تو یہاں پر میں کہہ رہا ہوں کہ دو گھنٹے کروں گا یہاں پر second package میں standard میں کہہ دیتا ہوں کہ میں چار گھنٹے کروں گا اور premium package میں کہہ دیتا ہوں کہ میں چھے گھنٹے کام کروں گا اس کے بعد revision یہاں پر آپ اگر new ہیں تو آپ نے اس کو unlimited رکھنا ہے تو کیونکہ یہ client زیادہ زیادہ آپ سے زیادہ زیادہ دو تین دفار revision کروائے گا اس سے زیادہ نہیں کروائے گا تو یہاں پر اگر آپ new ہیں تو یہاں پر آپ نے اگر data ڈیٹے کی گی کرنی ہے تو آپ نے basic میں پانٹ ڈالر دس ڈالر اور پندرہ ڈالر رکھ لینے ہیں تو اس کے بعد جو ہے next stop ہے ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ آپ کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا یہ اس طرح کی یہ ایک price کی جو interface ہے اس میں اس طرح کی جو اپنی چیزیں ہیں وہ fill کر لینے ہیں اس کے بعد آپ کو یہ یہاں پر add extra services کے کچھ options نظر آ رہے ہیں تو یہاں پر اگر آپ ان میں سے کچھ add کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں یعنی کہ additional hours یعنی کہ اگر آپ basic pack میں دو آر کام کر رہے ہیں تو آپ اس کو کہہ دیں گا دو آر اور میں کروں گا تو وہ آپ جو ہے نا مزید اس کو یہ ساتھ کہہ دیں گا کہ اگر میں point dollar کر رہا ہوں تو میں آپ سے 8 dollar جو ہے نا وہ لوں گا extra fast delivery یعنی کہ آپ دو دن میں اپنا standard package deliver کر رہے ہیں تو آپ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ میں ایک دن میں ہی آپ کو deliver کر دوں گا تو وہ یہ ہوگا کہ آپ کو جو ہے نا وہ مزید کچھ پیسے جو ہے نا وہ pay کر دے گا جس سے جو ہے نا آپ اس کو fast delivery کر دیں گا اسی طرح revision یعنی کہ آپ extra revision کوئی کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو اس طرح جو ہے نا آپ مزید یہاں پر کچھ extra services یہاں پر add کر کے مزید اور لے سکتے ہیں تو یہاں پر آپ بہرحال یہی اتنے ہی کافی ہے یہاں پر آپ نے saves and continue پر click کرنا ہے اور next step جو بہت ہی important ہے وہ ہے details کا تو آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے اپنی جو details ہے اپنی جو گک کی description ہے وہ بالکل accurate to the point یہاں پر mention کرنی ہے کسی سے copy paste کر کے یہاں پر کچھ نہیں لکھنا اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کی geek rank نہیں ہوگی اور rank نہیں ہوگی تو پھر آپ کو order نہیں ملے گا تو اس لیے آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے جو بھی آپ نے یہاں پر اپنی details لکھنی ہے وہ آپ نے خود write کرنی ہے اگر خود write نہیں نہیں کر سکتے تو آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھ لی نہیں ہے کہ آپ نے کسی content write سے اپنی details کو لکھوا لینا ہے اس سے بے شک تھوڑے سے اس کو پیسے دے دیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ میں خود سے اپنی details لکھی ہے اور یہاں پر آپ نے 5-7-10 keyword کا اضافہ کرنا ہے اور اس keyword کو بڑی ترطیب کے ساتھ اپنی details میں لکھنا ہے تو یہاں پر اپنی details اپنی یہاں پر لکھی ہوئی ہے وہ details میں copy کرتا ہوں پھر یہاں پر آ کر اس کو paste کر دیتا ہوں اس کے بعد next option میں یہ ہے کہ آپ نے save and continue کرنا ہے اور یہاں پر آ کر آپ نے اپنے client کو یہ چیز آپ سے وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ اپنے client سے کچھ requirement چاہ رہے ہیں آپ اپنی skills کے مطابق اس requirement بتا سکتے ہیں وہ آپ پوچھ لے گا اور اس کے بعد آپ اس کو آپ سے discussion کر کے وہ سے اگا کر دے گا تو آپ کو وہ pay کر دے گا جو آپ اس سے کہیں گے تو لہٰذا یہاں پر requirement کرنا ضروری ہے تو یہاں پر میں add question پر klik کرتا ہوں تو یہ میں ایک چھوٹی سی اپنی requirement لکھی ہے کہ ہم آپ سے کام کرنے کے لیے خوش ہیں we we are happy to discuss your project and work with you to grow your online business تو یہاں پر required ایک tick box آپ کو نظر آرہا ہے تو آپ نے اس کو uncheck کر دینا ہے کیونکہ ہمیں بہت ضروری نہیں ہے تو پھر ہی اپنا order دیر سکتا ہے اس لیے اس کو ایز فری ٹیکس ہی اس کو استعمال کرے گا تو اس وقت ہماری requirement دیکھ لے گا اور اس کو دیکھ کے لائن خوش ہو جائے گا کہ ہم بھی خوش ہیں آپ کے ساتھ کام کرنے کے بات اس کو میں ڈن کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ہماری جو گگ ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ وہ live ہو چکی ہے اور یہاں پر active کے جو active box ہے اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ active one gig پر آپ کو یہ چیز نظر آ رہی ہے تو یہاں پر جب میں اس پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر آپ کو جو بقاعدہ میں آپ کو اپنی جو فائبر کی مارکٹ ہے وہ وہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہاں پر میں اپنی gig کو فائبر کی مارکٹ میں یہ جو میں اوپن اوپن یہ جو ہماری فائبر کی جو gig تھی وہ ماشاء اللہ الحمد اللہ یہ ہماری gig لائب ہو چکی ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ gig یہ گیگ ہماری جو وہ اب یہاں پر ایڈ ہو چکی ہے یہ ساری چیزیں اب میں ایک کام یہاں پر کرنا بھول گیا ہوں میں آپ کو کام بتا دیتا ہوں تاکہ آپ پتا چل سکے آپ نے کام کیسے کرنا ہے آپ نے واپس یہاں پر آ جانا ہے اور آپ نے گیگ کو یہاں پر ایڈ کرنا ہے تو اس کو یہاں پر دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ ایڈ ایڈ اپشن آگیا تو یہاں پر آپ نے یہ نیکسٹ کرتے جانا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ کہاں پر آپ آرہا ہے ہمارے پاس یہ description کا تو یہ description میں جب آپ آئیں گے تو یہاں پر آپ کو یہ ایک چیز ہے کہ آپ اپنی جو services ہیں جو main چیزیں ہیں ان کو highlight کر سکتے ہیں یا یہ services آپ دے رہے ہیں ان کو آپ بولز کر سکتے ہیں یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ نے services دی ہیں تو ان کو جو آپ اپنے بولز کے ساتھ ان کو شو کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک ہے اس کو بولز کر دیتے ہیں تا کہ ہمارا جو customer ہے جو client ہے ہمارا وہ easily دیکھ سکے تو اس کو میں enter کر دیتا ہوں تا کہ مجھے یہاں پر مزید اس کی خوبصورتی بن جائے ادھر سے enter کروں گا تو اس کے بعد یہاں پر آپ اگر کچھ semi experience data entry welcome to our gigs یہاں پر اس کو میں تھوڑا سا highlight کر دیتا ہوں تاکہ یہ highlight ہو جائے ویچ ویچ سنے for your business project بلکہ اس سب کو highlight کر دیتا ہوں اس مکمل line کو یہ highlight ہو گئی اور اس کے بعد یہاں پر آپ کو مزید let's work together to get your data entry and typing task completely efficiently please feel free to contact یعنی کہ یہاں پر اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کوئی مجھ سے پھوچ نہیں تو آپ مجھ سے question کر سکتے ہیں تو وہ جب میری اس gig پر آئے گا تو وہ یہاں پر آکر میری اس gig کو آسانی سے دیکھ لے گا اور اس کے بعد آپ کو یہ order دے دے گا تو اس کو بلٹ کر دیتا سے آپ اپنی gig ہے اس کو مکمل اچھے طریقے کے ساتھ آپ اس کو کر سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو لازمان پسند آئے گی یہاں پر جو جب آئیں گے تو یہاں پر جتنے بھی آپ کو order ہوئیں گے لیکن میں نیکس ویڈیو شو ہو جائیں گے کہ کتنے برسین آپ کی gig یہاں پر آئی ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو میری آپ کو ضرور پسند آئے گی اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ